ان دنوں دیوگن اور آہوجہ پریوار میں خوشیوں کا محال بنا ہوا ہے کیونکہ گوویندہ کے بیٹے یشوردن آہوجہ اور کاجول کی خوبصورت بیٹی نیاسا دیوگن ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہا ہے جس کے چلتے دونوں کی فیملی ان کی شادی کے لیے راضی بھی ہو گئی ہے اور یشوردن آہوجہ نیاسا کو لائف پارٹنر کے روپ میں چن کر بہت خوش ہیں لیکن دوستو کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیچی کے بیٹے یشوردن آہوجہ نے ایسے ہی نیاسا کو پسند نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے تو تین کارنوں سے نیاسا کو اپنی لائف پارٹنر چنا ہے اور صرف اسی سے شادی کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو آخر کار کون کون سے ہیں وہ تین کارن آئیے جانتے ہیں جیسا کہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ دیوگن اور آہوجہ فیملی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اتنا ہی نہیں گوویندہ سے بہت بڑا سٹیٹس ہے اجائے کا جو بولی وڈ کا سب سے امیر اور آدرش پریوار ہے اسی لئے یشوردن آہوجہ نے جانی مانی فیملی سے بلونگ کرنے کے کارن نیاسا کو ہی اپنی لائف پارٹنر چنا ہے تاکہ دونوں جانی مانی فیملی کے بیچ کبھی انبر نہ ہو نیاسا دیوگن میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کا کبھی کوئی ایکس بوائی فرنڈ نہیں رہا ہے جی ہاں یشوردن ہی پہلے وہ خوش نصیب انسان ہے جو ان کی لائف میں پہلا پیار بن کر آئے ہیں اسی لئے یشوردن کو اس بات کے خوشی ہے کہ نیاسا کا نام پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں جڑا ہے اور اسی دوسرے کارن کے چلتے ہیں انہوں نے نیاسا کو اپنی لائف پارٹنر چنا ہے نمبر تھری بیہیوئر جی ہاں دوستو یشوردن آہوجہ نے تیسرے بڑے کارن سے نیاسا کو اپنی لائف پارٹنر چنا ہے اور وہ تیسرا کارن ہے نیاسا کا گڑ بیہیوئر آپ کو بتا دیں نیاسا کے اندر وہ ساری اچھی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں جو ایک آدرش بیٹی بہو اور بیوی میں ہونی چاہیے اور تو اور وہ ہمیشہ سب سے پیار سے پیش آتی ہیں اور کبھی کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرتی تبھی تو اتنی اچھی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے یشوردن آہوجہ بلکل تیار ہیں تو دوستو کیا یشوردن آہوجہ نے نیاسا دیوگن کو لائف پارٹنر کے روپ میں چن کر سہی کیا یا غلط آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ یاسی تمام خبریں پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں